اسلام علیکم دوستو امیس افس فن کے ساتھ میں ہوں جبران علی اور آج ٹوبک میں میں آپ کو بتاؤں گا امیس ایکسل میں پیوٹ ٹیبل پیوٹ ٹیبل کیا ہے اس کا کیا یوز ہوتا ہے کیسے یوز ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہر رہے میں بتاؤں گا کہ پیوٹ ٹیبل ہے کیا پیوٹ ٹیبل کا مقصد اصل میں کوئی بھی جو ڈیٹا انٹری ہم جو کسی ٹیبل میں ہم کام کرتے ہیں یہ ان سب کو ایک رپورٹ کی شکل دیتا ہے اور جب رپورٹ اتنی آسان اتنی زبرداز ہوتی یہ رپورٹ اس میں صرف اور صرف ہم جب پیوٹ ٹیبل کرتے ہیں اس میں ہم ایزیلی اس میں ڈرائگ اینڈ ڈڈراؤ کا یوز کر کے اس میں ہم وہ فیلڈ لگا سکتے ہیں اور رپورٹ کا ویو ہم بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کے اندر ہم کریگوریشن فیلڈ بھی لگا سکتے ہیں سم کا ہو گیا کاؤنٹ کو ہو گیا مائنس کا جو بھی کچھ ہے ہم اس میں اندر فیلڈ لگا سکتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس میں ٹیمز وغیر بھی اپلائے کر سکتے ہیں کہ ہمیں ٹیمز کا لوگ کیسا ہو وہ بھی ہم اس پیوٹ ٹیبل میں بنا سکتے ہیں اس میں ٹیمز کر سکتے ہیں تو چلیئے ہم شروع کرتے ہیں یہ ٹیبل ہے ہم آج سامنے میں اس میں ایک ٹیبل ٹیبل انسٹ کروں گا سب سے پہلے میں اس میں اس کا ٹیبل بناوں گا ٹیبل انسٹ کروں گا اس ٹیبل میں کوئی بھی ٹیمز اپلائے کر سکتا ہوں پھر اس کی بات چلتے ہیں ہم انسٹ اس ٹیبل کو میں نام بھی دے سکتا ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں آرڈرز اس ٹیبل کا نام میں نے آرڈرز رکھ دیا اب میں یہاں پہ انسٹ کر کے اس میں پیوٹ ٹیبل یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ پیوٹ ٹیبل انسٹ کے اندر آتا ہے میں یہاں اسے سے انسٹ کروں گا یہ اب مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو میرے نام دیا ہے اس ٹیبل کا پیوٹ یہ جو ٹیبل رینج کہاں سے دیئے اس کے علاوہ کئی اور بھی کچھ ٹیبل ہوتے ہیں ہم اس کے بھی انسٹ کرتے ہیں تو یہ مجھ سے پوچھ رہتا ہے یا اس میں آپ کوئی بھی فائل چوز کر کے کسی اور ٹیبل سے آپ اس کی بیرس کی پر آپ اس میں پیوٹ ٹیبل بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہاں پہ نیو کریٹ کرنا ہے یا مجھے یہیں کہیں اس میں اس کی ریپورٹ جنریٹ کروں میں اس پہ نیو کریٹ کرتا ہوں تاکہ ہمارے پاس اس ریپورٹ کو بنانا میں اس پہ اس کافی ہوگا تو اس لئے ہم اس کو نیو کریٹ کرتے ہیں اوکے کرتے ہیں سوری میں سے یہاں سے سیلیکٹ کرنا بھول گیا اوکے اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا باکس کی شکر میں اس نے ٹیبل میں مجھے بنا دیا ہے اور یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہی سیڈ میں ایک ونڈو اس میں کھل گئی ہے جس کے اندر وہ تمام فیلز ہیں جو ہمارے پاس ٹیبل کے اندر تھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سیریل ٹائپ منت یہ جو ہے وہ سب یہاں سے آ رہی ہے یہ اس کی فیلڈ ہے یہ اس کی بیس کی اوپر رپورٹ جنریٹ کرے گا اب اس کو ہم شکل کس طرح دیں گے فیلٹر ہم کسی سے کریں گے میں جاتا ہوں مجھے فیلٹر کر دیں اس میں اس ٹائپ کو یہ ٹائپ انسٹ کر دی یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ جتنے بھی اس نے فیلٹر تھے اس فیلڈ میں ان سب کو یہاں پیوٹ ٹیبل بھی لیایا اس کے بعد میں یہاں کولم میں انسٹ کروں گا منت یہ آپ دیکھ رہے ہیں تمام منت مجھے یہاں سے شو کر دی ہے اس کے بعد میں یہاں سیلیک کرتا ہوں ویرینٹ یہ دیکھ رہے ہیں کتنا ایزی کام ہو رہا ہے اس کی اوپر اور یہ آٹومیٹکلی رپورٹ جنریٹ کرتا جا رہا ہے ہم اس میں کوئی ایسی محنت نہیں کرنی پا رہی ہے اس کے بعد ہم اس میں پروڈک کی کونٹیڈی کتنی ہے یہ کونٹیڈی ہم نے ٹوٹل دو ہزار پچاس یہاں اگر ہم دیکھیں گے یہ دیکھیں دو ہزار پچاس کا اور ہمیں کیٹیگری وائس اس نے اس رپورٹ کو ڈسپلے کر دیا اور اس نے بتا دیا کہ کونسا ویرینٹ کی کونٹیڈی کتنی ہے اور کونسے منت کے اندر کتنی کتنی کونٹیڈی ہے اس نے ویرینٹ وائس اور منت وائس ایک رپورٹ جنریٹ کر دی اب میں یہاں دیکھتا ہوں سب سے پہلے یہاں میں نے فیلٹر ایک تو یوز کیا تھا فیلٹر کی میں نے فیلٹ یہاں پہ میں انسٹ کی تھی وہ یہ ہے یہ بھی اس وقت مجھے سب کا ٹوٹل مجھے بتا رہا ہے اب میں اسے کوئی سیلیکٹ کروں گا سیلیکٹ کیا تو یہ دیکھیں اس سے جتنے بھی ایڈیشنل آرڈرز کی کونٹیڈی تھی وہ مجھ سے مجھے بتا دیا یہ منت وائز اور ویرینٹ وائز میں اسے کوئی اور دینا چاہوں گا تو اس میں یہ بہت سپیڈ کے ساتھ اور بہت زبردست طریقے سے یہ رپورٹ کو فیلٹر کر رہا ہے اگر میں سب کو دیکھنے چاہتا ہوں تو یہاں پہ اوکے کر دوں گا میں چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ سیلیکٹڈ اس میں فیلٹ شو کر دیں یہاں میں اس کو سیلیکٹڈ ملٹیپل کر دوں گا جو مجھے نہیں چاہیے اس کو میں اسے میں انچیک کر دوں گا یہ دیکھیں اس نے سیلیکٹڈ ملٹیپل سیلیکٹڈ کی اوپر مجھے اس نے کر دیا دو دفعہ کلک کر دیں اس میں سیلیکٹ آل کر دیا اس نے اوکے کر دیا اب یہاں دیکھیں یہاں پہ تو ہمیں اس نے اس کا گرانڈ آٹو لی بتا دیا کہ کتنی اس میں کونٹریٹی ہے ان سب کو پلس کر کر بھی بتا دیا اس نے یہ اوری گاڑی ہے اس میں جنمری میں کتنی ہے ان سب کو اس نے سم کر گیا میں جس کا گرانڈ آٹو لی بتا دیا اس سے نیچے بھی اس نے اس کا ٹوٹل ٹوٹل بتا دیا منتوائز کا بھی یہاں مجھے اس نے پروڈک کا بتا دیا اور یہاں اس نے منت کا شو کر دیا مجھے اب یہاں جو آپ اوپر دیکھ رہے ہیں یہ جو ہائیلیٹ ہوا ہوا ہے انیلائز اور ڈیزائن جیسے میں باہر کلک کرتا ہوں تو یہاں سے ہائیڈ ہو جائے گا جیسے میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ شو کر دیگا میں اس پہ انیلائز پہ آتا ہوں یہاں مجھے بتا رہا ہے پیوٹ ٹیبل ون یہ اس ٹیبل کا نام ہے جو پیوٹ ٹیبل کریٹ ہوا ہے اور یہاں جو ایکٹی فیلڈ بتا رہا ہے یہ جس میں سم کیا ہے ہم اس کو کوئی چینج بھی کر سکتے ہیں سم کو اٹھا کے ہم اسے کاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں یہ اس نے کاؤنٹ کر دیا یا ہم اس پہ نمبرنگ کی فارمیٹنگ مگرہ کچھ چینج کرنا چاہوں جیسے کہ اس میں وہ کرنسی میں دہید ہوں سپرٹ کر دیا یہ میں اس پہ آگے کچھ زیادہ ہزاروں میں تو یہ اس کو کاؤنما لگا کے جو کہ کرگولیشن فیلی ہوتی ہے یہ اسے یہ ویو کر دے گا کانٹال کو زیادہ کر سکتا ہوں اس کے علاوہ میں اس سے گروپ پڑھ سکتا ہوں جسے کہ میں ان سب کو ہسے لکھ کرتا ہوں جتنے بھی سلام ا لوگ پرڈکک کے نام آرہیں ان سبا میں گروپ اس کا بنا سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ اگ banging گروپ بنا دیا ان سب کو میں مانس کرتا ہوں تو ان سب کو اس نے向 کر دیا اور گروپ اے م دیما جابентов سے اس نے اسے گروپ بنا کر دیا اسے انگروپ کرتا ہوں پھر اس کے بعد آتی ہے ایک فلٹر اب میں بات کرتا ہوں فلٹر کے فلٹر ہمارے پاس کتنا زبردست ہمارے لئے ایک فیچر کریٹ کر دیا سلائزر کا اور جو بھی دو در سولہ کے اندر یہ نیو فیچر آئے انسر ٹائم لائن سب سے پہر ہم نورملی ہم اس میں فلٹر لگاتے ہیں ایسے کوئی بھی ہم فلٹر کو چیز کر دیا کوئی بھی چیز کر کے ہمیں اس کو فلٹر کر دیا ہم اس طرح سے یا اس کو کوئی سے منسلے کرتے ہیں جنوالی فلواری کر کے اس طرح سے پہرے فلٹر کرتے تھے ٹائم کی کافی ویسٹنگ ہوتے تھی اب یہاں جو فیچر دیا ہے انسرٹ سلائزر سیکیریٹ کرتے ہیں یہاں یہ وہ فیلڈ ہے جو کہ ہمیں اوپر جو ہیڈر کی اوپر آئے تھی ان سب کا ہمارے پاس انہوں نے شو کر دیا کہ آپ کون کوئی سے فیلڈ ہے جس کا فلٹر کرنا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں یہاں پھر اس کو ٹائپ دے دوں اور اس سے میں اور کیا دے دوں ویڈر سلیکٹ کر رہتا ہوں یہ دو فلٹ میں ہے یہ دیکھیں اس نے مجھے بٹن کی شکل ہے یہ بٹن شو کر دیا فلٹر کو بٹن اب اس سے میں کلک کرتا ہوں جس سے کہ یہ اس نے اس کو فلٹر کر دیا یہی کام ہم اس کو یہاں سے بھی کر سکتے تھے یہ دیکھیں اس نے اس کو اس کو ایسے فلٹر کر دیا اس کے لئے ہم اسے کنٹرل کر کر کے ہم ہوتی مرزیس پہ اب اسے کنٹرل چھوڑیں گے تو یہ دیکھیں اس نے اسے فلٹر کر دیا اس کے اندر کون سے اسے ٹائپ ہے ایڈیشنل ٹائپ جرنال ٹائپ اس کو بھی ہم شیفٹ ریز کر دیا ایک ساتھ کنٹیونی سلیکشن کر دی اسے ہم ڈیلیٹ کر رہے ہیں یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں گے یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں گے ایک اورس میں فلٹر کا اپشن ہے انسٹ ٹائم لائن یہاں میں اسے منتلی کرتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں منتلی کرتے ہوئے سلیکشن کر دیں گے یہ ان سب کو فلٹر کر دیئے یہ اٹھائیں گے یہ سب کو اٹھا دے گا یہ تھیمز ہیں اس میں ہی میں کوئی تھیمز اپنی مرضی سے سلیکٹ کر سکتا ہوں یہ دیکھیں اس میں بھی تھیمز کریٹ کرنا چاہتا ہوں تو اسی کے اپشن میں جیسے میں کلک کروں گا اس کے اپشن کھل جائیں گے اور یہاں میں اس کو تھیمز اپلائی کر دوں گا اس کے بعد یہ کوئی اپشن آتا ہے فلٹر کنیکشن کا فلٹر کنیکشن جب ہمارے پاس ایک سے زیادہ کوئی پیوٹ ٹیبل بنے ہو ہمیں اس کی یہ لسٹ شو کر دیتا ہے کہ کون کون سے ایس سے جس کا آپ کنیکشن ملانا چاہتے ہیں اس سے ہم چیک لگائے کے اوکے کریں گے اب اگر ایک سے زیادہ پیوٹ ٹیبل ہوں گے اور میں ایک فیلڈ سے ان دونوں کو فلٹر کر سکتا ہوں تو یہ فلٹر کنیکشن اس لیے یوز میں آتا ہے اس کے بعد ہم جب کوئی بھی ڈیٹا اس میں کہیں کچھ انسٹ کرتے ہیں اور یہاں ہم سے ریفرش کرتے ہیں ریفرش ریفرش جس کے لئے کرتے ہیں اور یہ یہاں پہ ویلی جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اپ ڈیٹ ہو جاتی ہے ڈیٹا کنیکشن سورس ہے یہ اس نے بتا دی ہے مجھے کہ یہاں سے ڈیٹا پیوٹ ٹیبل پہ آ رہا ہے یہاں اگر میں اسے کوئی کلیر کرنا چاہوں ڈیٹا کو سوری تو یہ جتنا بھی ڈیٹا انس سب میں جو جو فیلڈ میں نے لگائی تھی ان سب کو کلیر کر دے گا جیسے کہ یہ کلیر کرتا ہوں یہ دیکھیں اس نے سب کو ریموو کر دیا ہے میں کنٹرول زیر دوارہ کرتا ہوں یہ دیکھا اب جو بھی فلٹر اس میں لگائے ان سب کو یہ کلیر کر دے گا جیسے کہ میں نے یہاں فلٹر لگائے اس پہ لگائے اس پہ لگائے میں یہاں سن سب کو فلٹر جو بھی اس میں لگائے ان سب کو کلیر کر دے گئے پھر میں اس کے بعد آتا ہوں یہاں